بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو آج ہم بات کریں گے برعظم افریقہ کے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک نائجیریا کے بارے میں نائجیریا کا نام سنتے ہیں اکثر کچھ ایسے خیالات ہمارے ذہن میں اٹھاتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے میڈیا سے دیکھے ہوتے ہیں جیسے کہ بھوک، پیاس، غربت وغیرہ وغیرہ جبکہ اس کے علاوہ نائجیریا کے متعلق کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے بہت سے لوگ نواقف ہیں نائجیریا کی کل عبادی انیس کروڑ ساٹھ لاکھ کے لگ پک ہے اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا ساتوہ سب سے بڑا ملک ہے جبکہ زمینی رقبے کے لحاظ سے نائجیریا دنیا کا اکتنسوہ سب سے بڑا ملک ہے یہاں کی افیشل کرننسی نائجیریا نائرہ ہے جو کہ ایک پاکستانی روپے کا تقریباً 2.6 نائرہ ہیں نائجیریا کا کیپٹل ابوجہ ہے اور مذہبی لحاظ سے یہاں پہ 50% مسلمان 40% کرسچنز اور 5% بودھسٹ جبکہ اس کے علاوہ باقی دیگر مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کچھ دلچسپ چیزیں نائجیریا کے بارے میں نائجیریا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلیش ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 521 اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جو کہ کئی الگ الگ قبیلوں کی ایک طرح سے نمائندگی بھی کرتی ہیں نائجیریا کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر لگوس ہے جس کی عبادی تقریباً 2 کروڑ 35 لاکھ سے زائد ہے نائجیریا دنیا کا ساتھوں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے نائجیریا میں کسی بھی طرح کے کھانے پینے کی چیز کو بائیں ہاتھ سے دینا یا لینا کافی مایوب سمجھا جاتا ہے نائجیریا کی لوگوں کی عوثن عمر صرف 52 سال ہے اور اس کی خاص وجوہاتیں مناسب طبیعی امداد نہ ملنا صاف پانی نہ ہونا اور غریب حالات زندگی نائجیریا میں ایڈز اور ایچ ای وی کی تعداد کافی زیادہ ہے آئل نائجیریا کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ہر سال 45 کھرب پاکستانی روپے کی مالیت کا آئل نائجیریا سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے اس ٹائم بھی نائجیریا ایفریقہ کا سب سے بڑا اور دنیا کا باروہ سب سے بڑا آئل پروڈیسنگ کنٹری ہے نائجیریا کی اویو سٹیٹ میں یروبہ قبیلے میں پیدا ہونے والے ہر ہزار بچوں میں سے کم از کم ایک سو اٹھاون بچے جڑوان پیدا ہوتے ہیں نائجیریا کا نام نائجر دریاء کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ مغربی افریقہ کا تیسرا سب سے بڑا دریاء ہے اس دریاء کی لمبائی دو ہزار چھے سو میل ہے اور کارٹن زیادر ملک میں اگائی جاتی ہے دنیا کے صرف دو ملکوں میں پائے جانے والا ڈریل مونکی نائجیریا میں کافی کسرت سے پائے جاتا ہے پورے افریقہ کا سب سے امیر ترین آدمی الیکوڈنگوٹے ہے جو کہ نائجیریا میں رہتا ہے اور فوربز کے حساب سے الیکوڈنگوٹے کی مالی حیثیت لگ بگ پنترہ کھرب پاکستانی روپے کے برابر ہے جس حساب سے نائجیریا کی عبادی بڑھ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ دو ہزار پچاس سک نائجیریا کی عبادی چوالیس کروڑ چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو جائے گی افریقہ کی سب سے پرانی اور دنیا کی تیسری سب سے پرانی کشتی کو نائجیریا کے شہر یوب میں دریافت کیا گیا تھا سائنٹس کی تحقیق کے حساب سے یہ کشتی پینسٹ سو سال پرانی ہے نائجیریا کی صرف بیس پرشنٹ عبادی شہروں میں رہتی ہے جبکہ زیادہ تر نائجیرینز گاؤں اور قسموں میں رہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی گوریلا کی نسل لولینڈ گوریلا ہے جو کہ صرف نائجیریا میں بائے جاتا ہے اور مختلف ممالک کے چڑیا گھر کے لوگ اکثر یہاں سے اس گوریلا کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں اپنے چڑیا گھر کی زینت بنانے کے لیے نائجیریا کا مینگرو جنگل افریقہ کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا جنگل ہے نائجیریا کے پاس بہت سے قدرتی وسائل موجود ہیں جیسے کہ سونا، لوہا، زنگ اور قدرتی گیس لیکن ملکی سطح پر پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے ان سب قدرتی وسائلوں کو نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ ان سب کے لیے مائننگ انڈسٹریز لگانے کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت نائجیریا افورڈ نہیں کر سکتا مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ